کمیڈین گلوکار علی گل پیر اگرچہ سماجی مسائل پر مزاہیہ انداز میں بات کر کے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم بعض اوقات انہیں سنجیدہ مسائل پر بھی مزاہیہ انداز اپنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس بار بھی انہیں عالمی یوم خواتین کے موقع پر جاری کیے گئے گانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے علی گل پیر نے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے تیرا جسم میری مرضی کے ٹائٹل سے مزاہیہ گانا جاری کیا مگر انہیں گانے کی بولڈ ویڈیو اور قابل اعتراض شعری پر گانے کی ویڈیو سے تنقید کا سامنا ہے گانے کی ویڈیو میں علی گل پیر سمیت برخہ میں ملبوس ریپر گلوکار کو بھی دکھایا گیا ہے گانے کی شعری کا آغاز مروف دراما نگار خلیل رحمان کمر کے تنز پر شروع ہوتا ہے جبکہ گانے کی شعری میں عزا کے نام بھی شامل ہیں جہاں گانے کی شعری پر لوگوں نے اعتراض کیا وہیں اس کی ویڈیو پر بھی بدترین تشدد کو دکھائے جانے کی وجہ سے بھی علی گل پیر پر تنقید بھی جا رہی ہے لوگوں نے گلوکار کی انسٹاگرام پوسٹ اور ٹویٹر پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں ہدایت کی کہ اگر وہ اسی سنجیدہ مسئلے پر درست انداز میں بات کرتے تو اچھا لگتا انہوں نے اہم مسئلے پر بات کرنے کے دوران غلط الفاظ کا انتخاب کیا بعد افراد نے انہیں ٹویٹ پر کومنٹس کیے کہ آج کل خواتین کے کئی حقوق اور ان کو آزادی حاصل ہے کچھ افراد نے علی گل پیر کو یاد دلایا کہ پاکستان کا ہر مرد برابر نہیں ہوتا زیادہ تر پاکستانی مرد خواتین کی عزت کرتے ہیں کچھ افراد نے تو علی گل پیر کے گانے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو اور پاک فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جرنل سے مطالبہ کیا کہ وہ گلوکار کے خلاف ایکشن لیں